اسلام علیکم ناظرین آج جو چیز میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ جیسے کہ میں نے آپ کے بتایا تھا کہ میں نے 2011, 2015 اور 2017 تین اٹمٹس لیں تینوں ٹیسٹ الحمدلللہ کلئر کیے تو ناظرین اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ میں نے کچھ questions آپ کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو questions دیئے جا رہے ہیں اور برمار ہے questions کی اور جو applicants ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور انہیں آزمار رہے ہیں چیک کر رہے ہیں practice کر رہے ہیں تو انہوں میں سے کافی questions ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے ریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یہ question PPSC کے لیول کا تو نہیں تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا لوگوں کو guide کر دوں کہ بھائی question اگر آپ نے دیکھنا ہے PPSC کے لیول گر آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے knowledge کو کس حد تک update رکھئے کہ آپ کا PPSC کا test جو ہے وہ clear روپ ہے تو ناظرین یہ چند questions ہیں 10 questions میں نے دیئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ان میں سے اگر 7 بھی attempt کر جائے تو he is declared successful in my vision چھکے in my opinion چھکے تو میں تو یہ ہوں گا کہ ان کو دیکھیں solution میں نے نہیں دیا ہر question کو پڑیں پہلے جو question number of bonds in CH3OH methyl molecule کیونے hydrogen bond بنا سکتا ہے ایک بنا سکتا ہے دو تین یا چور hydrogen bonding اس کے بعد ہے which one has more vapor pressure hydrogen fluoride hydrogen kaloride hydrogen bromide hydrogen aerodide تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ vapor pressure سب سے زیادہ کس کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اچھا میں نے بتایا تھا کہ وہ question ہے جس کے پیچھے ایک history ہوگی تو یہ جو پہلا question ہے اس میں hydrogen bonding ایک پورا topic ہے کہ نہیں تو وہ سارا جو ہے وہ اگر اس کا concept clear ہے تو اگر آپ ٹھیک answer نہیں کر پائیں گے اور کوئی بک امسی کیوز کی تو آپ کو سپورٹ تو کرے گی لیکن آپ اسے کوئی ultimately کہیں کہ وہ سکسس دے سکتی ہے یا ultimate سکسس تو آپ نہیں کہہ سکتے اسے اچھا آگے جی مالکولا فرمولا فکر کے سٹ ہاں جی تو یہ چار دی ہوئے ان میں سے کوئی ایک ظاہر ہے درست ہے تو آپ دیکھ لینا ہے اب اس کے لیے آپ کو رف عمل کی ضرورت ہے اب جس بندے نے پریپریشن میں رف عمل کیا ہی نہیں ہے پریپریشن کے دوران تو وہ یہاں بھی نہیں کر پائے گا اور زہر ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے اب ایک ایم سی کیوز کے لیے ایک منٹ ہی رکھ پہیں گے زیادہ نا اس کے بعد ہے جی آئین سائز آئین سائز دیو چور آئین اس کے پچھے بھی اسٹری ہے سوڑیم آئین مگنیشم آئین 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 اور سیلیکون آئین اس کے بعد اب اب 2 5 ٹائپ مالیکیول آئین یہ کونسی ٹائپ ہے کونسی ایزمپل اس پر ٹھیک آئین ایزمپل آپ نے دیکھ نی ٹرائی آئین 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 پینٹا فلوری اور کلوریٹ آئین پر کلوریٹ اسی طریقے سے سیلو فور نگٹیو پر کلوریٹ 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 کیمیکل فارمولا اپسوڈیوم نائٹو پروس آئین نو اس کے بعد بی پڑ کہا نو فی سیکس نو سی کہا نا 2 فی نو نو اور ڈک نا 4 فی ن 6 ن ٹھیک ہے جو درست لگی اس کے پاس نمبرہ وائبریشنل فریڈم ڈگری آف کاربن ڈا ایک سائٹ ہاں جی وائبریشنل فریڈم ڈگری کاربن ڈا ماری کتنی ہے 1 2 3 4 ٹھیک ہے زہر اس کا سپیکٹوسکوپی میں آپ کو جواب ملے گا which is zero at zero kelvin temperature for crystalline solid آج zero kelvin پہ کیا اچھی zero ہو جائے گی انٹراپی zero ہوگی کیا فری انرجی یا انٹرنل انرجی یا انتھولپی سوائر ٹیسٹ یود فور پریزنس ڈبل بانڈ تو برومین وائٹر ہے اس بد کیمنافور ہے اوز انو لائس ہے ٹھیک ہے آل تو کیا یہ تینوں ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں یا کوئی ایک جو ڈبل بانڈ کو شو کرتا ہے اس کے بعد ایک جنر نالج کے کوئیسٹ اداس نسل ناول کا مصنف کیا احمد ندیم قسمی عبداللہ حسین اشفاق آمن بانو قدس یاد رکھیں کہ یہ پیورلی پی پی سی لیول کے کوئی نہیں کیا گیا بس ویڈیو بنانے کا شوق پورا کیا گیا ان کو دیکھیں پڑھیں اور وہ جو سیون یا پلس سیون مارکس لیں گے وہ مجھے ضرور کومنٹس باکس میں بتائیں کہ میں نے لیے ان کے لیے پھر میں دس کوئس چن اور کر گے اس سے زیادہ نہیں کروں گا اللہ حافظ